بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آمیر اور آپ سب کو بحلول فورز میں خوشاندید فیزا سب کو پسند ہوتا ہے لیکن کیسے بنائیں کس چیز سے بنائیں اور اس کیلئے آن چاہیے تو گر میں کیسے بنا سکتے تو ان تمام چیزوں کے بارے میں آج میں سکانے جا رہا ہوں آج ہم بنائیں گے فیزا بغیر آن کے اور بغیر چیز کے اور وہ بھی ہوم میٹ فیزا سوس کے ساتھ فیزا سوس گر میں ہی بنانے سکائیں گے تو آج کے ویڈیو بہت خاص ہے آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو ہر چیز کے سمجھ آ جائے سکپ مت کیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کر دیں سب سے پہلے فیزا کیلئے آٹھا تیار کرتے ہیں یہ نیم گرم پانی ہے تقریباً ایک کپ اس میں تقریباً ایک چمچ ایسٹ یعنی خمیر جائے گا ایک چمچ چینی اچھی طریقے سے میکس کریں گے تاکہ چینی اور خمیر اس میں اچھی طرح حل ہو جائے اور پانی ہم لوگوں نے ٹنڈا نہیں لینا نہ زیادہ گرم لینا ہے درمیانی تاکہ اچھی طریقے سے آٹھا بن جائے ہم نے دو سو گرام میدہ لیا ہے یہ ایک کپ سے توڑا سا زیادہ ہے آپ اپنی حساب سے لے لیں اگر آپ نے پیزا بڑا بنانا ہے تو توڑا زیادہ لے لیں ہم نے تقریباً نو انچ کے پیزا بنانا ہے تو اس کے لئے اتنا آٹھا کافی ہے اچھی طریقے سے اس کو گون لیں بلکل اسی ہاتھ تک اب اس کے اوپر بروچ سے آئل لگا لیں اچھی طریقے سے کیونکہ اس کو ہم لوگ ریسٹ کے لئے رکھ لیں گے تو پھر اگر آئل نہیں لگا گے تو اس کے اوپر پتری بن جاتی ہے اب تقریباً آدھا گھنٹے کے لئے اس کو کسی گرم جگہ پر رکھ لیں اور تب تک کے لئے ہم لوگ وائٹ سوز بنائیں گے کیونکہ ہم لوگوں نے چیز کا استعمال نہیں کرنا وائٹ سوز کے استعمال کریں گے تو میں نے تھوڑا سا بٹر لیا تھا اس کا بہترین پلیور آ جاتا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ گی کے استعمال کر سکتے ہیں آدھا چمچ باریک چوک کیا ہوا لہسن اس کو ہلکا سبون لیتے ہیں اب اس میں ایک چمچ میدہ جائے گا تاکہ اس کا اچھا سا ٹیکسچر بن جائے اس کو بھی ہلکا سبون لیتے ہیں تھوڑے دیر کیلئے اب اس میں تقریباً آدھا کب دودھ شامل کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے اور اچھے طرح مکس کریں گے تاکہ لمس نہ پڑ جائے کیونکہ لمس آ جائیں گے تو پھر اس کا ٹیکسچر اچھا نہیں بنے گا تو اچھے طرح مکس کرنا ہے بلکل اسی طرح یہ دیکھئے یہ بلکل نرم بن چکا ہے اسی پاوم میں اب اس کو پلیور دینے کیلئے تھوڑا سا نمک تھوڑی سی لال مرس پاورڈر اور تھوڑی سی وائٹ پیپر پاورڈر اگر آپ کے پاس بلک پیپر ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ اس کا اچھا سا پلیور آ جائے بس اسی پاوم تک اسی کنڈیشن تک یہ بس تیار ہے ماشاءاللہ بس یہ تیار ہے دیکھئے اب ہمارا اگلہ سٹپ ہے فیزا سوز بنانے کا تو چلیے فیزا سوز بناتے ہیں تقریباً دو چمچ کوکنگ آئل لیں گے اور اس میں باریک چوکیا ہوا ایک چمچ لہسن لیں گے اور اس کو اچھی طرح بون لیں گے تاکہ اس کا کچھپن ختم ہو جائے اب اس میں تقریباً ایک چمچ بڑا چمچ چوکیا ہوا پیاز اس کو بھی اچھی طرح بون لیتے ہیں اب یہاں پر دو ٹاماٹروں کا پیسپ جائے گا اب اس کو اچھی طرح بوننا ہے تاکہ اس کا پانی ڈرائی ہو جائے یہ پانی اس کا ڈرائی ہوا ہے اب اس میں کچھ مسائلے جائیں گے ایک چمچ نمک ایک چمچ کھوٹی ہوئی لال میرچ ایک چھتائی چمچ ایٹالین ہرب یا آپ کوئی بھی فیزا مسائلہ شامل کریں یہ ایک چمچ چکن پاورڈر ہے اس کا اچھا سپ لیور آ جاتا ہے اگر آپ کو پسن نہیں تو سکپ کر دیں تقریباً دو چمچ ٹومیٹو کیچپ ڈال لیں یہ آپ کسی بھی برینڈ کا لے لیں اور ایک چمچ وائٹ پیپر یا بلیک پیپر جو آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ ڈال لیں اور دو چمچ چیلی سوس سارے مسائلوں کو اچھے طرح مکس کر لیں اور اچھی طریقے سے اس کی بنائی کر لیں تاکہ اچھی طریقے سے بن جائے اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہترین اچھا سا فیزہ سوس تیار ہے آپ اس کو بریٹ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب آٹا ہمارا اچھے طرح تیار ہے اس کا سیز بھی بڑھ چکا ہے اب اس کو اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے گوننا ہے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جو خمیر اور چینی وغیرہ سب کچھ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اور یہ اچھے طرح بن جائے اس کو اچھے طرح سیٹ کر کے تیار کرنا ہے بلکل اسی طرح یہ دیکھئے یہ بلکل نرم ہے اس کو اب اچھے طریقے سے بیل لیں گے لیکن اس کو زیادہ پتلا بھی نہیں بیلنا اور زیادہ موٹا بھی نہیں دیکھئی جی اسی طرح اب ہم نے پلیٹ لیا تھا اس کو اچھے طرح گریس کریں گے اوائل سے اچھے طرح اندر سے اس کے کنارے گریس کریں گے آپ کے پاس بھی کسی قسم کا پلیٹ ہوگا سٹیل کا ہو سیلور کا ہو یا جو بھی ہو یا اگر فیزا پلیٹ ہے تو بہترین ہے نہیں تو آپ کسی بھی پلیٹ میں بنا سکتے ہیں تقریباً سات آٹھ انچ کا ہو نو انچ تک کا ہو تو اچھے طریقے سے بن جاتا ہے اس میں اب اچھے طرح پلیٹ میں اس کو ایڈ کرنا ہے اسی طرح اور اچھے طریقے سے اس کے اندر اس کو ایڈجس کر کے اس کے کنارے بنانے ہیں بلکل اسی طرح اس کے کنارے بنا لیں آپ اسی طرح اور اب پوک کے مدد سے یا چوری کے مدد سے اس کے اندر جگہ جگہ سراخ کر لیں تاکہ اندر سے یہ اچھے طریقے سے پک جائے اور جو سوسز ہم اپلائی کریں گے وہ بھی اندر تک چلا جائے یہ فیزا سوسز جو ہم لوگوں نے بنایا تھا اس کو اپلائی کریں گے اوپر سے اور اچھے طرح فیلا دیں گے تاکہ اس کے اندر جذب ہو جائے اچھے طریقے سے دیکھئے اسی طرح اس کو اچھے طریقے سے کناروں تک پھیلانا ہے لیکن جو کنارے ہم لوگوں نے بنائی تھے اس کی اوپر اپلائی نہیں کرنا بیچ بیچ میں اپلائی کرنا ہے اب وائٹ سوسز جو ہم لوگوں نے بنایا تھا یہ چیز کا کام کرے گا اس کو بھی اوپر سے اچھے طریقے سے فیلا دیں گے لیکن احتیاط سے تاکہ اندر سے جو فیزا سوسز ہے وہ خراب نہ ہو جائے بڑے آرام سے ہم لوگ اس کو فیلا دیں گے اب ویجیٹیبل اچھے طرح اس کے اوپر اپلائی کر دیں گے اونین فیملہ میرچ ٹوماٹر اور آپ کے پاس جو بھی موجود ہو وہی اپلائی کر دیں یہ اولیوز یعنی زیتون اگر آپ کے پاس ہے تو لگا لیں نہیں تو سکپ کر سکتے ہیں تھوڑا سا اوریگین ہو اس سے پلیور اچھا آ جاتا ہے اور کناروں پر اوائل اپلائی کریں گے تک کہ کناری اس کے پٹ نہ جائے اوائل اچھے طریقے سے لگا لیں پانچ منٹ پہلے میں نے برتن میں نمک ڈال لیا تھا اور گرم کرنے کے لئے چھولی پر رکھا تھا اب یہ تیار ہے آپ اپنے پلیٹ کی حساب سے برتن رکھ لیں جس میں آپ کا پلیٹ اچھے طریقے سے آ جائے ایڈجسٹ ہو جائے اب ڈکن رکھ لیتا ہو اور اوپر سے کوئی باری چیز رکھ لیتا ہو تھا کہ اچھے طرح ہیٹ لے لیں اور اس کو پندر سے بیس منٹ تک کیلئے چھوڑ لیتا ہو ملتے ہیں پندر منٹ بعد اب تقریباً بائیویس منٹ ہو چکے میں چھک کرتا ہو پیزا کیا صورت یہ حال ہے میں نے بیچ میں چھک کیا تھا پندر منٹ بعد لیکن تیار نہیں تھا اس لئے میں نے ڈکن دوبارہ رکھ لیا آپ بھی دیکھ لیں اگر آپ کے بھی تیار نہیں ہے تو آپ دوبارہ ڈکن رکھیں اس کو تھوڑے دیر کیلئے اور بھی پکا لیں تو اس کو نکال کے دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو دیکھئے ماشاءاللہ کتنا زبردست پرپیکٹ بنا ہوا ہے زبردست ماشاءاللہ دیکھئے کلر بھی زبردست پرپیکٹ آیا ہوا ہے اور نیچے سے دیکھئے بلکل اچھے طرح نیچے سے پک چکا ہے دیکھئے ماشاءاللہ کلر بھی نیچے سے اس کا لال ہو چکا ہے یعنی پک چکا ہے یہ زبردست اس کا کلر ہے ماشاءاللہ آپ کاٹ کے چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو اور اس کی ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو دبا دے تاکہ میرے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے اور ویڈیو کو لائک کیا کریں کیونکہ اس سے آپ لوگوں کا پیار ملتا ہے اور مجھے حسن افضائی ملتی ہے یہ لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا دونوں بالکل فری ہے تو ضرور ساتھ دیجئے اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ زبردست بہترین طریقے سے آئے ہوا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے ضرور بنائیے کیونکہ بچوں کو تو بہت پسند ہوتا ہے آپ اپنے بچوں کو ضرور کلائیے فیزا کانا بچوں کا سپیشل پرمیش ہوتا ہے تو آپ ضرور اس کا پرمیش پورا کیجئے بزار سے جب آپ پیزا منگاتے ہیں تو اس کی قیمت میں آپ گر میں دو آرام سے تیار کر سکتے ہیں اور بزار سے آپ پیزا منگاتے ہیں لیکن اس میں آپ کی مرضی کی چیزیں نہیں ہوتی گر میں آپ اپنے مرضی کی جو بھی چیز آپ کا دل کرے آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں تو ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا خوش رہے آباد رہے